ہماری ویڈیو بہت آسان طریقے سے بنا رہے ہیں میں نے یہاں پر کپڑے کو فور فول کر کے رکھ لیا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اب ہم یہاں سے اوپر ٹاپ فولڈنگ کے لیے لیں گے جس میں ہم اپنی الاسٹک ڈالیں گے یہاں پر میں ڈھائی انچ لے رہی ہوں کیونکہ ہماری ایک انچ چوڑی جو الاسٹک ہے تو اس لئے میں نے ڈھائی انچ لیا ہے آپ کی الاسٹک جتنی چوڑی ہو آپ اسی کا جس ڈبل لیجئے گا اور ہاف انچ اس میں ایکسٹر ایڈ کریے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں نے دیکھی اس ٹریٹ لائن لے لی ہے اور اس کے بعد جب ہم اس میں اپنے شورڈ کی لیندھ لیتے ہیں تو جو ہم نے فولڈنگ کر لیا تھا اس کو اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کی ٹوٹل لیندھ لیں گے تو ہمارے شورڈ کی لیندھ ہے سترہ انچ تو ہم دونوں سائیڈ سے ایکول جو ہے اس میں برابر کر لیں گے یہ دیکھئے اور اس کے بعد اب ہماری ویسٹ کی آتی ہے باری تو ویسٹ ہم نے جتنا بھی ہمارا ویسٹ تھا میں نے اس کو ون فورڈ سے ڈیوائیڈ کیا اور اس میں تین انچ میں نے لوزنس کے لیے رکھا ہے اس کے بعد اب ہماری کروچ کے باری آتی ہے تو کروچ لیندھ میں نے جو ہے جو ہمارا ہپ میجرمنٹ ہوتا ہے اس کو ون تھرڈ سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا ٹویلو آرہ تھا یہاں پر یہ دیکھئے تو میں نے دونوں سائیڈ سے ٹویلو انچ پر مارک کر لیا ہے اور اب ہمارا ہپ آتا ہے تو ہپ کو میں نے یہاں سے ون فورڈ دیا ہے جو ہمارا ہپ میجرمنٹ تھا تو ہمارا ٹین انچ آیا تھا ون فورڈ میجرمنٹ کرنے کے بعد اور اس میں میں نے فائیو انچ لوزنس کے لیے ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے اور اس کے بعد جتنا بھی ایکسٹرا تھا میں نے اس میں سیدھی لائن کھیش لی ہے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے جتنا بھی ہمارا ویسٹ کا آرہا تھا میجرمنٹ یعنی کی گیارہ انچ میں نے لیا ہے لوزنس ایڈ کرنے کے بعد تو مجھے نیچے بھی کروچ لائن اتنی ہی لینی ہے یہ دیکھئے گیارہ انچ کا میں نے ایک بلوک بنا لیا ہے پورا اور اس کے بعد ہم اپنی تھائیس بولیں گے تو جتنی بھی ہماری تھائیس تھی اس کو میں نے ون فورٹ سے ڈیوائیڈ کیا اور اس کے بعد میں نے تین سے ساڑھے تین انچ اس میں لوزنس کے لیے رکھا ہے یہاں سے میں نے اس کو جوائن کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہاں سے سٹریٹ لائن کھیش لیتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہمارا کروش پیٹرن تھا اس کو ہم ڈرو کر لیتے ہیں ایک سٹریٹ لائن کھیشتی تھی تو اس پہ ہم کچھ اس طرح سے ترچہ بہت زیادہ ترچہ ہمیں دینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری کروش لائن تھی اس میں میں نے ون انچ نیچے کی طرف لیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور وہاں پر میں نے اس میں شیپ دے دیا ہے تو یہ ہمارا بیک پارٹ ہے جس کی میں نے ون انچ ایکسٹرا مارکنگ کی ہے اس طرح سے اور تھائیس پہ بھی میں نے ون انچ لے کے مارک کیا ہے اور اس کے بعد اب ہم یہاں سے ون انچ جو ہیں انسائیڈ لیں گے جو ہمارا کروش لائن تھی یہ ہپ کا جو سائز تھا یہاں سے میں نے ون انچ انسائیڈ لیا ہے اور فرنٹ پارٹ کے لیے یہ دیکھئے میں نے فرنٹ پارٹ کے لیے یہ لیا ہے اور جتنی میں ہماری کروش لائن تھی اس کو میں نے مڈ سے پوائنٹ لگانے کے بعد یہاں سے شیپ دیا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے اور بہت اچھی فٹنگ آتی ہے فرنڈس بلکل بھی یہ اوپر مطلب کھشتا نہیں ہے جس طرح سے میں نے اس کی مارکنگ کری ہے یہ دیکھئے تو یہ والا ہمارا جو فرنٹ کا ہوگا اور یہ والا ہمارا بیک پارٹ ہوگا اور اس کے بعد اب مین چیز آتی ہے اس میں یہاں پر کہ ون انچ ہم اس میں اس سائیڈ سے نیچے لیں گے تھوڑا سا ون انچ بڑھائیں گے ہم یہاں سے یہ دیکھئے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا جو پیجاما بیچ میں سے اوپر کی طرف جاتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے اور اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے سٹریٹ لائن کھیچتے ہوئے یہاں سے ہم اس کو ملا دیں گے اور بس ہماری یہ درافٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اس کو یہاں سے کٹ کر لیجے گا یہ دیکھئے تو سب سے پہلے میں نے بیک پارٹ کٹ کیا ہے ہماری کٹ کرنے کے بعد یہاں سے یہ دیکھئے ہماری کٹنگ ہو گئی ہے پوری یہ اس طرح سے اور اس کے بعد اب ہم فرنٹ پارٹ کا کٹ کر لیتے ہیں جو ہمارا فرنٹ سائید ہوگا تو پہلے ہم اس کو یہاں سے کھول کے رکھ لیتے ہیں فیبرک کو اس طرح سے یہ دیکھئے اچھے سے سیٹ کر لیجے گا تاکہ کپڑا اونچا نیچا نہیں ہو اور اس کے بعد پھر ہم یہاں سے اس میں جو میرا انسائید جو مارکنگ تھی اس کو یہاں سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ ہماری فرنٹ کی کٹنگ ہو گئی ہے بلکل اور ہمارا یہ کٹ کے ریڈی ہو گیا تو ہمارا جو اوپر فولڈنگ ایریا تھا اس کو میں نے بھی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھئے اور ہماری یہ کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے بس اس کے بعد ہم اس کے شرارے کی جو لیئر سے ان کو کٹ کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے تو یہاں پر جو ہمارا بچا ہوا فیبرک تھا اس کو میں نے اس طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور جتنا بھی ایکسٹرا فیبرک سائٹ سے جو کٹنگ تھی اس کو میں نے کٹ کر کے باہر نکال دیا اور یہ ہمارے پاس اب اسکوئر فیبرک میں کپڑا بچا ہوا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے مجھے جو لیند رکھنی تھی جو میرا سیکنڈ پارٹ جو میرا فرسٹ والا پارٹ تھا یعنی کی جو مجھے اوپر کی لیئر رکھنی ہے تو وہ میں نے دس انچ رکھی ہے کیونکہ اس میں دونوں سائٹ سے ہاف آف انچ جو ہے اس میں مارکنگ چلی جائے گی اور اس کے بعد جو ہماری سیکنڈ لیئر آتی ہے وہ میں نے بارہ انچ رکھی ہے تو یہ ہماری فرسٹ لیئر ہو گئی اور سیکنڈ لیئر جو ہے ہماری یہ ہے تو یہ ہماری جو سیکنڈ لیئر ہے اس کی ہم جلدی سے کر لیتے ہیں کٹنگ اس کی بھی تو جو ایکسٹرا فیبرک سائٹ میں سے نکلا تھا اس کو ہم اس طرح سے اس میں کر لیں گے اٹیچ تو ہماری اس کی جو سیکنڈ لیئر ہو گئی اس میں تھوڑا سا گھیر ہمارا بڑھ جائے گا جو ہمیں تھوڑا سا بڑا رکھنا ہوتا ہے تو یہ دھائی میٹر فیبرک نہیں تھا یہ سوہ دو میٹر فیبرک سے میں نے بنایا ہے تو اس طرح سے آپ بھی بہت ہی اچھا سا بنا سکتے ہیں کم کپڑے میں شرارہ اور بہت گھیردار یہ دیکھیں تو اب اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے کٹ کر کے نکال لیں گے اور ہماری ایک ایکسٹر پٹی اس میں جڑ جائے گی نیچے والے میں جو کہ گھیر میں کام آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے تو ہم آپ کو رکھ کے بتاتے ہیں ہماری دونوں جو لیئرز ہیں ان کی لمبائی کتنی ہو رہی ہے یہاں پر یہ دیکھیں تو اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں جو ہماری سنگل لیئر اوپر کی ہے تو اس کی لیند اتنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں اس کی لیند یہ آ رہی ہے تو بس چلتے ہیں اپنی سلائی کر لیتے ہیں کمپلیٹ یہ ہماری دونوں لیئرز کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس میں سلائی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے کھول کے رکھا ہے یہ ہمارا سیدھا سائیڈ ہے تو ہم اس کو پہلے اپنا سیدھے جو فرنٹ جو اوپر کا سائیڈ ہے اس کو ہم اندر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں یہاں پر سلائی لگاتے ہیں یہ اس طرح سے یہ دیکھیں ادھر سلائی لگانی ہے اور یہاں پر سلائی لگانی ہے دونوں سائیڈ آپ کو اسی طرح سے ہی سلائی اس میں لگانی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری لگ گئی اور اس سائیڈ بھی ہمیں اسی طرح سے ہی سلائی اس میں لگا لینی ہے یہاں پر یہ تو یہ دیکھیں بن کے ہو گیا ہے ریڈی پورا اور کتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے اس کی فٹنگ بہت اچھی ہوگی یہ دیکھیں تو اب اس کے بعد ہم اس کی جو فولڈنگ کا ایریا تھا اس کو فول کر لیتے جہاں پر ہماری الاسٹک ڈلے گی تو یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے فول کر کے اور لاسٹ میں تھوڑا سا یہ فیبرک میں نے جو ہے یہاں پر اس کو کھول دیا ہے تاکہ ہم یہاں سے اس میں الاسٹک ڈال سکے ہماری یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے شورٹ جو ہے اور اب باری آتی ہے ہمارے سیکنڈ پارٹ کو جو ہماری سیکنڈ لیئر تھی جس میں ہمارے جوڑ آ رہے تھے تو اس کو ہم جوڑ کو اٹیش کر لیتے ہیں یہاں پر اس طرح سے اس طرح سے اس کو ہم اٹیش کر لیں گے تو سیدھے کا سیدھے کے سائٹ رکھ کے ہی اٹیش کرنا ہے اس طرح سے اور دونوں لیئر ایک ساتھ نہیں کرنی ہے اگر ایک لیئر کو میں نے سائٹ کیا ہے تو دوسرے لیئر کو میں دوسرے کے طرف سیٹ کروں گی اس طرح سے یہاں پر یہ تاکہ جب ہم اس میں اٹیش کریں اپنے شرارے کے لیے تو دونوں سیم سائز میں ہی اس کے جوڑ آنے چاہیے ٹھیک ہے تو وہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہاں پر جوڑ ہے کیونکہ وہ اپنے پیر کے اندر کے سائٹ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے یہاں پر بھی اس میں ہم سلائی لگا لیتے ہیں اور سلائی لگانے کے بعد اس میں ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا جو ہماری دو دو سائٹ ہوتی ہیں یہ اس سائٹ میں مجھے ڈبل اس میں سلائی لگانی ہے راننگ اسٹیش کر کے یہ دیکھیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے دھاگے کو پکڑ کے کھیچ کے اس میں چن ڈال دیں گے کچھ اس طرح سے تو چلے اپنے چاروں فیبرک کو اسی طرح سے آپ کو ریڈی کرنا ہے جتنی بھی آپ کی لیئرز ہیں تو میں نے ساری لیئرز اس طرح سے کمپلیٹ کر لی ہیں اور ہم آپ کو بتاتے کیسے اٹیچ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ایک پارٹ لیا ہے اس طرح سے اس کو پھیلا لیا ہے اور پھیلانے کے بعد جو ہمارا تھائیز والا تھا اس کو میں نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھا ہے سیدھا اندر کے سائٹ کیا ہے اور یہاں پر رکھ کے ہم اس کو اٹیچ کر لیں گے چلے اس کو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں پہلے اور جو ہمارا سیکنڈ لیئر ہے اس کو بھی ہمیں اسی طرح سے اس پر اٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کو سیٹ کر لینا ہے بہت آرام سے اور اس کے بعد اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں تو دونوں لیئرز کو اسی طرح سے اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں تو یہ ہماری سنگل لیئر ہو گئی ہے اور یہ رہی ہے ہماری سیکنڈ لیئر تو یہ ہماری سیکنڈ لیئر ہے اور اس کو بھی میں نے اٹیچ کر لیا ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں اور سیکنڈ پائچہ بھی آپ کو اسی طرح سے ہی اٹیچ کرنا ہے اس میں تیار کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس میں چنڈ ڈالنے کے لیے جو رننگ سٹیچنگ کری تھی بڑی بڑی تو اس تاگے کو پکڑ کے ہم اس طرح سے کھیچ کے نکال دیں گے یہ دیکھیں تو اب ہم یہ والا پارٹ بھی جلدی سے ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ہمارا دونوں پارٹ ریڈی ہو گئے ہیں اور بس اس میں اب ہمیں بیچ میں سلائل لگانی ہے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ دونوں سائٹ سے ہم اس میں سلائل لگا لیں گے اور سلائل لگانے کے بعد جو ہمارا باٹم ایریا تھا میں نے لیس بھی اٹیج کرتی ہے اور اس میں ہم نے سلائل بھی لگا دی ہے اب اس کے بعد ہمارا سب سے آخری حصہ آتا ہے اس میں الاسٹک ڈالنا تو الاسٹک جو ہے آپ چاہیں تو اپنی کمرز کا سائز لے کے کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کیا کیا جتنی بھی ہماری ویسٹ تھی یعنی کی تھارٹی سکس تھی تو اس میں میں نے جو ہے تین انچ مائنس کیا ہے اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری آرہی تھی تھرٹی سری آرہی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پر اس طرح سے ڈالنا ہے دیکھئے فرنڈز اور ڈالنے کے بعد جو ہمارے جوئنٹ ہوں گے ان کو ہمیں مشین سے سلائل لگا لینی ہے پکی کر کے اور پھر الاسٹک جو ہم نے ڈالی ہے اس پہ بھی ہم ایک سلائل لگا لیں گے تاکہ ہماری الاسٹک پہننے کے بعد اندر سے فولڈ نہ ہو تو یہ دیکھیں ہم سلائل لگا لی ہے ہم نے یہاں پر اور یہ ہمارا پلازو بن کے تیار ہے شرارہ بہت ہی آسان ہے بہت اچھا ہے اور بہت کم کپڑے میں بنا ہے آپ بھی بنائیے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو کیسے لگی تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو